میں ہوں محمد جعوید اشتر جب محمود غزنوی اراد میں موجود تھا تو سستان کے لوگوں نے اس کو پیدر پہ خط بھیجنا شروع کر دیئے اور خطوں کا مفہوم یہ تھا کہ اے علی جان ہمارے عقیدے کو بچائیے ہمارا حکمران ہمیں بڑا ظلیل و رسوا کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی جو عقیدہ اس نے اختیار کر لی ہے ہم بھی وہ عقیدہ اختیار کریں تو یہ عقیدہ کرامتہ تھا حماد بن خلف جو سستان کا حاکم تھا اس نے اسلام کا عقیدہ چھوڑ کر ہندو مذہب والا عقیدہ کرامتہ اختیار کر رہا تھا کرامتہ میں لوگ صرف اللہ پاک کو مانتے تھے اور اس کے علاوہ نہ تو رسالت کا بھی انکاری تھے اور اسی طرح نہ فریشتوں پر ایمان رکھتے تھے اور نہ ہی الہمی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے اور یہ بس صرف اللہ کو مانتے تھے اور اس کے علاوہ نہ پیغمبروں اور اس کے علاوہ کسی چیز کو نہ مانتے تھے لیکن یہ ایک کافرانہ عمل تھا اور اس نے اپنی ریایہ کو بھی تن کرنا شروع کر دیا کہ آپ جیسا بھی ہو میرا مذہب اپنائیں اگر آپ میرا مذہب نہیں اپنائیں گے تو سستان کا ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں تو عوام نے خط لکھنے محمود کو شروع کر دیئے جب ان خطوں کو محمود نے پڑا تو وہ بہت پرشان ہوا اور اس نے اپنے چند مشیروں اور سرداروں سے مشورہ کیا کہ آخر یہ حماد بن خلف بہت نیک بادشاہ تھا آخر اس کو کیا وجہ بنی کہ اس نے اسلام کا عقیدہ چھوڑ دیا ہے اور غیر مذہب اختیار کر لیا ہے تو جاسوسوں نے اسے یہ بتایا کہ اس کے ملک میں بہت سے کرامتی عقیدہ رکھنے والے لوگ داخل ہو گئے ہیں اور اس کی فوجی برتری میں بھی بہت سے کرامتی سپاہی موجود ہیں اور جس کی وجہ سے اس نے کرامتی عقیدہ اختیار کر لیا ہے کیونکہ عماد بن خلف پہلے تو بہت اچھا انسان تھا اور کرامتوں کے آنے کی وجہ سے وہ بہت بگڑ گیا اور اس طرح دن با دن وہ بہت ہی برائیوں کی طرف راخبت حاصل کرنے لگا جب اسستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارا حکمران ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی بڑا عقیدہ کر دے تو اس نے موقع کو غریب جانتے ہوئے کیونکہ اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ بہت ہی دین اسلام پر فدا ہونے والا لڑکا تھا جب اس نے اپنے باپ کی یہ کروائی دیکھی تو وہ بہت افسوس زدہ ہوا اور اس نے جیٹھان لی کہ میں جیسے بھی ہو اپنے والد کو قتل کر دوں گا اور اس کے ناپاک ازائم کو ہمیشہ کے لیے نشت و نابود کر دوں گا تو سستان کے جب لوگوں کو یہ پتا ہوا کہ حماد بن خلف کا بیٹا اس کے مخالفت اختیار کرنے والا ہے تو حماد بن خلف نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا اور اس طرح اس کا بیٹا تو مارا گیا تو اس نے سستان کے لوگوں پر بھی ظلم ستم دانے شروع کر دیئے تو محمود نے تمام اپنے سرداران سے مشرع کیا ان سرداروں میں ارسلان بن جازب عبداللہ بن تائی حماد بن ساریہ اور دیگر کئی سفر سالار موجود تھے تو ان سب نے مشرع یہی دیا کہ اے آقا ایسا نہ ہو کہ آپ دیر کر دیں اور حماد بن خلف پورے سستان کو کرامتی عقیدے میں منتقل کر دیں تو اس طرح محمود نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلد از جلد فوجی لشکر تیار کرو اور تیاریاں تیز کر دو تو اسی طرح سپاہیوں نے تیاریاں تیز کر دیں اور محمود لشکر جرار لے کر سستان کی طرف روانہ ہوا حماد بن خلف جو کہ سستان کا حاکم تھا اور اس کے ساتھ اس نے مقران کے علاقے پر بھی قبضہ کیا تھا اور اس نے مقران کے لوگوں کو بھی بہت تن کرنا شروع کر دیا تو اس طرح جب محمود کا لشکر سستان میں پہنچا تو حماد بن خلف کو جب اس محمود کے لشکر کے خبر ملی تو اس نے بھی حملہ کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تو دونوں کے لشکروں کے درمیان سخت جنگ ہوئی کیونکہ محمود کے سپاہی بہت ہی جورتمند اور بہادر تھے اور ان سپاہیوں میں ترک جوان، عربی جوان، سلجوکی اور دیگر گئی ریاستوں سے نوجوان آئے ہوئے تھے تو محمود کا لشکر تو بہت ہی تربیت یافتہ، سپاہ سالاروں اور جنگجوں پر موجود تھا تو محمود نے بڑی ہی آسانی سے ایک دو دن میں ہی مسلمانوں نے حماد بن خلف کے سپاہیوں کو پسپا کر دیا جب حماد بن خلف نے اپنی پسپائی ہوتی ہوئی معلوم ہوئی تو اس نے پراری کا راستہ اختیار کرنا چاہا تو محمود کے سپاہیوں نے موقع پاتے ہی اسے پکڑ لیا جب محمود کے سامنے حماد بن خلف کو لیا گیا تو وہ گڑ گلا کر زاروں کتار رونے لگا اے حکم وقت آپ رحم کھائیے مجھے معاف کر دیئے میں بہت بڑا گناہگار ہوں مہدین اسلام چھوڑ کر کرامتہ رقیدہ اختیار پار بیٹھا کیونکہ مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اگر میں ایسا نہ کرتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے تو سلطان نے کہا کہ تو ضرور اب یہ دن دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں اور تجھے کیسے نشان عبرت بناتا ہوں تو محمود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے موں کو کالا کر کے اس سستان کی گلیوں میں پھراؤ اور سستان کے باشندوں یعنی لوگوں کو بتاؤ کہ یہ کیسا سفاق حکمران ہے اور آپ نے اس کا بدلہ اس کو کیسے دیا ہے اور آپ نے اس کو کیسے زلیل و رسوا کیا ہے تو اسی طرح محمود کے سپاہی حکم ملتے ہی حماد بن خلف کا موں کالا کر کے ایک گزے پر بٹھا کر سستان کی گلیوں میں پھرانے لگے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دین اسلام کو چھوڑ کر کرامتی عقیدے کو اختیار کیا اور مسلمانوں کو بھی بہت ستایا اور ان کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دیں اے لوگوں دیکھو یہ تمہارا آقا جو پہلے ان پر ظلم کرتا تھا آج بے سرو سامان گزے پر بیٹھا ہوا ان لوگوں کی آوازیں سن رہا ہے جن پر یہ اپنے حکم سادر کرتا تھا تو اس طرح محمود نے جب محمود کا یہ ختم ختم ہوا تو محمود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو غنی میں لے جا کر بھی تین دن سات دن تک ایسے ہی پھراو اور غزنی کے لوگوں کو بھی بتاؤ کہ یہ وہ نامراد کرامتی ہے جس نے دین اسلام کو چھوڑا تھا تو اس طرح محمود بن خلپ کو غزنی میں بھی پھرایا گیا اور جب یہ صدا پوری ہوئی تو اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر مار دیا گیا اور اس کی گردن کو کٹ کر الادہ کر دیا تو سستان کے لوگ اب بہت ہی خوش تھے کیونکہ ان کے سروں سے بلان ٹل گئی تھی اور اب نے ایک نیک دل اور عدل حکمران کو ان کے پاس بیج دیا تھا تو اس طرح محمود نے اپنے نئے صفحہ صلی اللہ علیہ وسلم جازب کو سستان میں ہینے کا حکم دیا اور واپس غزنی چلا گیا تو غزنی نے جب غزنی پہنچا تو لوگ درجوگ درجوگ استقبال کرنے کے لئے غزنی سے باہر ہائے اور محمود کے استقبال کے لئے گھڑے ہو گئے جب محمود ان کے پاس پہنچا تو وہ سلطان کے حق میں نعرے لگانے لگے اور وہ لوگ بہت ہی خوش تھے کیونکہ سلطان محمود دن بہ دن ترقی کرتا جا رہا تھا یہ جنگ پر ہی جاتا اللہ پاک اسے فتح نصیب کرتا اور اس طرح اس کی فتح کامیابی بہت بلندیوں کو چھونے لگی اور یہ دن بہ دن ترقی کرتا چلا گیا تو اسی سال سلطان میں نو سو نینانوے اسی میں سونے کی ایک بہت بڑی کان نموتار دی اور یہ کان اپنے لحاظ سے بہت ہی بڑی کان تھی کیونکہ ایسی کان سلطان میں پہنے کبھی نہیں نکلی تھی تو سلطان کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بہت ہی نیک حکمران ہے جس کی وجہ سے زمین نے اپنا سونا بھی اگلنا شروع کر دیا اور ماہرین کا یہ خیال تھا کہ عید خان بہت گہری ہے اور بہت بڑی ہے اور جس طرح اس کو جتنا بھی کھوڑا گیا یہ اتنی بڑھتی گئی تو محمود کے سپاہیوں نے انہیں اس وقت روک دیا کہ آپ محمود غزنی کے آنے کا انتظار کریں بعد میں اس کان کو آگے خودیں تو جب محمود کو اس کان کی خبر ملی تو غزنی سے سستان کے جانب روانہ ہوا اور جب وہ سستان پہنچا تو سستان کے لوگوں نے اس کا بہت ہی اچھی طرح سے استقبال کیا اور بہت ہی پرجوش ناروں اور بہت ہی اپنے جذبات سے عوام نے محمود کا استقبال کیا تو محمود بہت خوش ہوا اور تمام لوگوں کا شگریہ دا کیا تو اس طرح محمود کان پر جب پہنچا تو جب یہ کان کھو دی گئی تین گد سے بھی آگے بڑھ گئی جب محمود نے یہ دیکھا تو سعیدے میں چلا گیا اور رب کا شکر ادا کیا اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنی ان کمتی خزانوں سے ہمیں نوازا تو اس طرح محمود بہت خوش ہوا اور اس نے وہ تم کا تمام سنا نکلوا کر غزنوی میرہوانہ کر دیا اور سستان کے لوگ جو کہ بہت ہی اچھے تھے اور دین پرست لوگ تھے تو انہوں نے محمود سے یہ کہا کہ آپ جیسا بھی ہو سستان میں علماء اکرام کو بلوا کر مدرس سے کھلوائیں تاکہ ہم لوگ دین اسلام سے اور زیادہ مستفید ہو سکیں تو محمود کو یہ بات ان کی بہت پسند آئی اور اس نے وہاں پر جو دگر سردار خلق من احمد سے ملے ہوئے تھے ان تمام کے گھروں کو اپنے قبضے میں لیا اور ان گھروں میں جو کہ بہت ہی بڑے تھے ان میں مدرس سے قائم کرنا شروع کر دیئے اس نے اپنے غزنوی سے مختلف علماء اکرام کو بلوایا اور جو سستان میں بھی علماء اکرام موجود تھے ان کو بھی ان مدرسوں میں بلوا کر ان کی زیر نگرانی بچوں کو تعلیم دروانہ شروع کر دی اور یہ تعلیم دین اسلام اور سائنسی اور دگر تہذیبی تھی تو اس طرح سستان کے لوگ علم اور پنون سے بھی آشنا ہونے لگے اور ان کے بچے دن با دن ترقی کرنے لگے جب محمود نے یہ کام دیکھا تو اس کے دل میں اور مدرسے بنانے کی خواہش پیدا ہو گئے کیونکہ محمود بہت ہی دین دین اسلام کا بہت ہی گرویدہ انسان تھا اور یہ اللہ پاک کا بڑے ماننے والا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکہ یقین رکھنے والا انسان تھا اور یہ اللہ کا بہت ہی نیک بندہ تھا اور اس کے اپنی ریایہ سے بہت ہی اچھے تعلقات قائم تھے تو جب اس نے غزنمی اس بات کی کمی دیکھی تو اس نے تمام صفحہ سالاروں اور امیروں اور سرداروں سے مشرع کیا اب ہم جیسا بھی ہو اپنے تمام دیہاتیوں اور شہریوں کو دین اسلام کی تعلیم دیں گے اور دیگر شمشیروں اور دانشت مندوں اور دیگر تمام علوم و فنون سے غزنی قوام کو روشناس کرائیں گے اور یہی ان کی بہت بڑی ترقی کی وجہ بنے گی تو اس طرح محمود کا حکم ملتے ہی مدرسے قائم حکم سپاہیوں نے شروع کر دیئے اور ہر مدرسے پر اس نے مختلف سپاہیوں کی بھی ڈیوٹی لگائی جو مدرسے کی رکھوالی کرتے اور مدرسے میں ہی رہتے تو اس طرح غزنی میں بہت سے لوگ پڑھنے لگے اور ان کی پڑھنے کی وجہ سے غزنی بہت ترقی کرنے لگا جب مدرسوں میں تعلیم شروع ہو گئی تو موقع غنیمت جانتے ہوئے نگار خانم محمود کے پاس گئی اور کہا آپ کے اگر رائے مجھے مل جائے تو میں غزنی کی جو خواتین ہے میں ان کو شمشیر زنی اور دگر گھر کے کام سکھاؤں گی تو محمود کو یہ بات بہت پسند آئی اس نے کہا کہ تم ٹھیک ہے بہتر ہے تم بھی جاؤ غزنی کا خواتین کو تعلیم شمشیر زنی اور دگر ذریعات گھریلو سمجھاؤ تو اس طرح نگار خانم بہت خوش ہو گئی اور خوشی کے عالم میں محمود کا شکریہ دا گیا اور وہ وہاں سے چلی گئی اور دگر گھروں میں جا کر خواتین کو بتایا اور ایک جگہ کا انتخاب کر کے اس نے خواتین کو تعلیم دینا شروع کر دی اور یہ غزنی کا بہت ہی عروج کا زمانہ تھا اور غزنی کے داک پورے غزنی میں پھیل گئی اور دگر ہندوستان میں موسیقی